ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْحَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَّ الْغُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللہمَّ صلی عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر قسم کی حمد و سناء کی بریائی بودھرگی اللہ وحده لا شریف کے لئے جو بے مثل اور بے مثال ہے جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فَيَكُونَ ہو جاتا ہے حقیقی عباد شاہ اور شہن شاہ ساری کائنات کا اکیلہ ہی ندام چلانے والے انگین درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بڑی محنت اور مشکت کے بعد امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا اہلِ اسلام اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ہمارے پاس جو ذابطہ حیات ہے وہ بڑا چوٹی گھن کہ ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک قدم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اہلِ ایمان انتظامیہ کی طرف سے جو مجھے موضوع دیا گیا میں کوشش کروں گا کتاب و سنت کے دلائد سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ مجھے اس موضوع پر حق اور سچ کہنے کی ربِ کریم توفیق عطا فرماؤں اور پھر ہم سب کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا اہلِ ایمان کو گھر میں داخل ہونے کی کسی کے گھر میں جانے کی اس کا طریقہ بتلایا یا آئیہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کہ اہلِ ایمان تم بغیر اجازت کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے اِلَّا اِن یُعْدَنَ لَكُم ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں یہ میرے چچا کا گھر ہے یہ میرے مامو کا گھر ہے یہ میرے فلان رشتہ دار کا گھر ہے اور ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا اجازت طلب کرتے ہیں معاشرے میں بگاڑ اور گھروں کے اندر ہماری جوان بیٹھیاں اور بہنیں موجود ہیں گھر میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے جب تک گھر کا مالی کی اجازت نہ دے ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکے میں اپنے گھر میں اگر رہ رہا ہوں تو خاص اوقات میں میں اپنے والدین کے کمرے میں بھی ان کی اجازت کے وغیر داخل نہیں ہو سکتا جب اسلام اتنی رہنمائی کر رہے ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے ہم اہل الحدیث ہیں اہل توحید ہیں ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں داخل ہوں اور سامنے اس کی جوان بیٹی اس کے چہرے پر نگاہ پڑھ جائے گھر میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے اسے اجازت لیجئے ابو موسی عشری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر من خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھیج دیں غلام کو کہ اسے بلا کر لاؤ اب تو خلیفوں نے بلایا آپ دروادے پر پہنچ کر السلام علیکم ورحمت اللہ اجازت طلب کر رہے ہیں اور امیر المومنین کسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گئے ہیں کہ اجازت نہیں ملی امیر المومنین کو دوبارہ یاد آتے ہیں آپ پھر بلاتے ہیں اور پوچھتے میں نے بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے اب تو بلایا تھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائے میں کیسے کسی کے گھر میں بغیر اجازت ان کے داخل ہو جاتا ہوں یہ میرے مامو کی بیٹی ہے یہ میرے چجا کی بیٹی ہے یہ میری فلا رشتہ دار یہ میری فلا رشتہ دار دیکھیں قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا یہ نساء النبی لس دنکا احد من النساء این اتغیتن فلا تخدعن بالقول فیتمع اللذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا یہ نساء النبی لس دنکا اے نبی کی بیویو اے گھر والیو تمہارا مقام تمہاری عزت تمہاری عزمت عام ہو تو کتہ نہیں تم کوئی معمولی عرب میں نہیں ہو تم اہلِ ایمان کی ماں یہ اہلِ ایمان کی ماں ہیں اور رب کہہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ نبی کی بندگی میں اگر وہ طلاق دے دیں یا نبی کی وفات کے بعد کسی امتی کے نکاح نہیں ہو سکتا مقام دے دیئے حیثیت دے دیئے اور انہیں تکلے کی ترغیب دی جاری ہے اور کلام کا گفتگو کا سائل کے جناب کا طریقہ بدلائے جا رہے ہیں ہم جس سے جاہے فون پر بات کر لیں جیسے جاہے کلام کر لیں باپ پوچھے دیئی سے کس سے بات کر رہے ہیں میں اپنے قدر سے بات کر رہے ہیں یہ قرآن مجید ایک نور ہے یہ روشنی ہے یہ ہدایت کے خطش میں اگر تم تکلے اختیار کرو تم نبی کے بھروالی ہو عام عورتوں کی طرح نہیں تمہارا مقام ہے تم کائنات کی عورتوں کے لئے امامو کل کے تمہاری سیرت کو دیکھ کر امت کی عورتوں نے اپنی سیرت ہے اپنی سوست اور اپنے لباس تمہارا مقام ہے یہ عام نہیں ہے اور حیثیت بھی ہے کہ امت میں کسی فرد کا اس سے نکاح نہیں وہ مام کی حیثیت میں اس لئے امی آئے وہ امی ہفتہ ان کو پہنے آ رہے خلاہ تخدان بالکوم کلاب کرتے ہوئے تمہارا کلاب اس میں نربلیاں بھی جائیے وہ علیہ السلام گھر کے اندر تیلیفون کی پیر بچتی ہے یہ غیب مند باپ اور بیٹا اور بھائی گھر میں محدود ہوتے اور جوان بیٹی آرے آرے اس تیلیفون کے اس پر کسی مند کو جواب دے رہی ہے کہ اس کے اسلام کہتے ہیں کہ یہاں نہ سننا کہ یہی طریقہ کہ مسلم کے ردیس اس کو کہا جاتے ہیں ہمارے لیے ماروں کا نبی نبی کے دھوانے انہیں دھوانے اور یہ فکروں کا دور کہ اس میڈیا کے دور میں جہاں ایک کے لیے گھر کے اندر ہر گناہ پہ بندگس کر دیئے ناکھوں کو ہوئے بھی کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے جس کا تکرہ پکوہ گئے اپنے گھروں کا وہ حاصلہ کیجئے اپنے وہ حاصلہ کیجئے اپنے دھر سے اگدہا کیجئے اپنی مار بیٹی کا ناکھ پکی دیئے کہ اس سامنے سے کیا پڑھنا شہر سے کیا پڑھنا آپ اس امت کو کس ناکھ اس بیٹ پردگی نے پہچا دیئے وہاں سامنے دیکھئے کون ہے سامنے کی جواب آپ سامنے دیئے سامنے جب پیغمبر کی دیئیوں سے آ کر مسئلہ پوچھ رہے شریعت کا دیئے انہیں کہا جا رہے ہیں جنہوں نے امت کی فقیاء آئے سے مسئلہ سامنے دیئے پیغمبر کی رات پیغمبر کا دیل پیغمبر کا رات پیغمبر کے رات پیغمبر کی یہ مسئلہ دو جماعت پوچھ رہی ہے جس جماعت کے امام کی گواہی اللہ کے یہ کلام دے رہے ہیں امام کی گواہی امام کی گواہی یہ آئیم سائل نہیں جن کے تقوے کے دارے میں قرآن کی درم ہے قرآن کے رضی اللہ عنہ میں رضو ہے انسان راضی ہو سکے سائل راہ ہمارے امام ہمارا پتنہ ہماری خیل ہماری نکاح اللہ والرحی والرحی گناہ کے دل دل نہ بسے دل میں شکار اور وہ میری اعلاق کی جانت کے بغیر میرے اعلاق کے گھر میں داخل ہو جائے اور کی جھرمت پہ گا پر بیٹھ ہے ان کو کہا رہا ہے فَيْتْمَ اللَّذِ فِي قَلْبِ مَوْتْ وَكُلْنَ قَلْمَ مَعْرُوْفَ نَوَدْ 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 جن کے جن آم کی گوائی آسمان کے بارک نے صورت نور دور دی ان کو بہت میں گھر میں بیٹھا ہوں اور دروائے پر جا کر نہیں اور کس ہے سوچ یہ گذر فِگر کی جئے گا میری جوان بیٹی میری جانت کے بغیر فَيَتْمَ عَلَّذِ فِي قَلْمِ مَلَ یہ بیمیری امت کے اگر سو افراد کھڑا کرے یہ بھی مباللہ کر کے کہہ رہے مجھے 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 یہ آپ کے قصور یہاں کے واقعات یہ میڈیو پر چلنے والی زیر جیسی بیٹیوں کی طرح دیا انہوں کہا اگر فَيَتْمَ الَّذِ فِي قَلْبِ مَلَد وَكُلْنَ قَوْلًا مَعْرِوْفَا زمار میں اتنا کھند رہا پن نو جیسے عارف کے چہرے پر کھن زیر کشش کھجا ایسا عارف کی آواز کے اندر بھی اللہ رہے وہ کھجا رہے اس لیے ہماری مو کو کھا دار ہے تم سے سائل آ کر سوائل جب پوچھ ہے کہ تمہاری بیوار کے در کوئی مردی نہ ہو کہ کسی دل میں کوئی تبا ہو اور وہ کوئی بات نہ گئی ہم نے تو درواز ہی دور رکھ کہ محلے کے مسجد کے امام سے جا پردہ سید آگے سے جا پردہ یہ تو میرے آگ میں میں بیٹی کھلائی ہے یہ مصحر اسلام بہت خوبصورت ہے اسلام بہت خوبصورت ہے اس نے قدل قدل پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور خوبصورت بگام وَقُرْنَفِي وِيُوْتِ قُلْ اب بڑے گھروں میں بیٹھے رو گھروں میں بیٹھے باہر نہ نکلو پرمبر السلام کا فرمان یہ بجائے کہ اللہ کی بندیوں کی اللہ کے گھرے میں آنے سے نہ رکھو ابن عمر کے بیٹھے نے کہہ دیا کہ ہم دروکیں ہلا خراب صحابہ کے دماغ خراب گھروں نے کر دی ثُم اللَّذِينَ يَلُونَهُم ثُم اللَّذِينَ يَلُونَهُم نبی کے دمانہ صحابہ کے دمانہ اور صحابہ کے دمانہ نے ابن عمر کے دیکھ کر رہے ہم دروکیں حلا خراب حلا خراب اور آج کے دمانہ کہ میری بھی جو میرا دماغ چھوڑنے جا رہے لَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهُ رَاب مطع دے لے پھر سو مقل کر بات دے کہ آپ نہیں سنتے کہ خاند نے بیلی کو طلاق دے کر سالی 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 لکا کر لیا اس کی اصل بلاتے یہ بھی بردگی وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِ قُل اپنی بیٹیوں کو گھرہ بات اور سے گھرہ بات ایک صحابی آئے اور کہنے رہی اللہ کے پیغمبر میرا دل کرتا ہے میں نسجد میں آپ کے دیجے جواد پڑ آپ نے فرما ٹھیک نسجد نہ بھائی نہ تیرے لیے بڑا سواب ہے لیکن یاد رکھنا اس سے زیادہ سواب گھر کے نہ کرنا کیوں وہ کرنا بھی بیوت تکن اور گھر کے سہن سے زیادہ سواب اندر والے کمرے میں اور اس سے زیادہ سواب اس کو خریدے جو سن سے ہاتھ شر میں بنی ہوئی ہے کہ جتنا چھپ کر عبادت کرے گی اندر رہے گی آسمان کے معنی کتنی رحمتیں نہ دے لوں گی ہم نے تو عداد چھوڑ دی یہ کمرے میں مت جائیں کیوں استاد بیٹی کو میچ بڑھا رہا ہے وہ کہ باہت نہیں باہت نہیں جوان اور یہ بھی یاد رکھ رکھ گا اہل علم کی مجھود کی میں خیر ہوں کہ عورتوں کا درست دی نا آج یہاں کل وہاں وہ مال لینا وہ وہاں پر پھر وہاں پر پھر وہاں پر کیا بیویوں سے بڑی حال ہے کہ امی آج سر جگہ جگہ پر جا کر یہ دروس کا سسلہ دیئے سوچ یہ سوچ یہ آج میں بیوی کو لے کر بہا داروں یہ بہت بڑی آج بہت بڑی خطیب ہے یہ فرح آج ان کی طرز میں تقریر کرتی کوئی ایک حدیث کوئی ایک مطلع ایسے ایسے مسائل جہاں صحابہ اُلٹ جاتے اور آئے مکلتا پھر دروانہ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھڑکتا تھا اور امی آش وہ سوال کا جواب دیا کرتی تھا وہ بہر ہیرو نکل انہوں نے جگہ جگہ پر درست کیوں نہ دیئے کیا انہیں جنت کی دورت نہیں تھے منح سلف کے یاد رکھ ہم نے جراس نہیں بدل لیے ترون نہیں بدل لیے ابھی یہ نوجیان نوز جیفر تعالی علم کو شیخ العرب والعجم لا حول ولا قوت الا باللہ مزار 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 گیا دیکھیں آپ کس کو کیا کہہ مجھے یاد ایک بہن بڑی خدیب ہے مولیو اس نے اپنے رشتہ کیے لیے کہی کہا اس کی پہلی شرط یہ تھی خامن مجھے نہ پوچھے میں کہا جا رہی میرے تو درس ہی بنے آج بھردہ محبت میں کل قصور میں پرس اللہ بہت پرس لا حول ولا قوة الا باللہ ایک جنا بات کر اپنے تعلیم دے لیے ایک جانے چلانے ہے للمنا ایک جنا بات کر یہ دعوت کے کام کیجئے اور میں دو رہا ہوں کتنوں کو کہ جو عورتوں کے درس سن کر اپنے درسوں کی تیاری کرتے اب یہی خطیب رہے گئے فراغ خطیبہ کا چیسر اٹھاؤ اور اسے یار کر وَكَرْنَ فِي بُيُوتِ كُن گھرہ جو در رہی اللہ نے اس پر معاشر دنہ داری ہی نہیں ڈالی کمانا باہر گئے انتظام اللہ نے ساختی ایسی بنائی نر منازخ یہ چار دیواری سے باہر نکل کر مرد کے ساتھ نہیں جل سکتے مولانا یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو بنا کر سرکار کوئی خطبہ دینا تو یہاں آجوا میرے پاس باتیں کر رہی تو باہر چلے جائیں وَكَرْنَ لَهِ کُن اُتْكُن گھرہ میں رکھ گھرہ میں لے تمہیں کمانے کی دیورت گئی کمانے کے لئے اللہ نے اَرْعِجَا وَكَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاء نبو کی دن میں داری تمہارے دن میں داری اپنے بچوں کی تربیت ہے اپنے بچوں کی تربیت کبھی ماں باغذو ہو کر دودھ پلایا کر دی تھے اب اُٹھتی یہ دوست موبائل آدمے ہوتے اور بچہ فیڈ کر رہا ہوتا بچہ فیڈ کر رہا وہ ماں پاس لیکن آئے جو گھر میں رہے کہتی ہم کوئی قیل میں رہے ہم کو چیئے کر رہے وَكَرْنَ فِي بُيُو تِكُن دیکھ لے اپنے اپنے گھروں کو میں اپنے گھر کو دیکھو آپ اپنے گھر کو دیکھیں مولی اپنے گھر کو دیکھیں مقتدی اپنے گھر کو دیکھیں امام اپنے گھر کو دیکھیں عالم اپنے گھر کو دیکھیں بغیر کی ضرورت انتہائی کے آپ مجھے کہاں بھیجوئے کہاں جا رہے وَلَا تَبَرُّج لَتَبَرُّج الْجَاحِلِيَّةِ الْعُونَ اور لگے اور اس کا اگھار آپ دیکھ لو مثلوں میں آنے والی بیٹیوں کو دیکھ ایم کے اندر حفظ کی بیٹیوں کا لباس دیکھو میں اسے ایم گھر لے کر جا رہا ہوں کیا اس لباس کے اندر اللہ کی یہ کداب اجازت دیتی سوچ یہ گذر جس میں لے کر جا رہا ہا یہ میر امیر پیغم علیہ السلام کا فرمان توجہ سنی فرمان جو شک جو عورت جو بیٹی گھر سے نکلتی اور خوش بوس معا تک معتر پورا انڈیر دی اپنے اوپر خوش بوگا وہ بودل باہر نگلی وہ جمعہ کے لیے جائے وہ آج کے جل سنے آئے وہ عید گا بگا بگا اور شادی حال تو دوسری بات دیر کے حال پہ بڑھائے اور اس کی خوش بود غیر مرد کے ناک میں داخل ہو فائی وقبا وقبا یعنی زانیہ اب وہ دلتے نمار سے پہلے غسل عام نہیں غسل جنابت کرے کیا میں ایسے اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر چلتا ہوں چلتا ہوں تو نہ میں مسلمان نہ میرے گھر والے مسلمان کون سے دنیا میں رہے وقب نسل نمار کہنے زیب دین اس ان کا انہار نہ کلا پھر نماز کن کو کہا جا رہے جن کو رب کا قرآن کہتے جن کو یہ کہا جا رہے یہ کہا جا رہا ہے پاک باز میں میں یہ دلانے کے سامنے کرو شریعت نے کیا بابندی لگائی سوال کر دو ٹھیک ہے آپ گھر میں جلے گئے کوئی مرد نہیں ہے تو پھر کیا کرو اندر داخل ہو جو نہیں فَسَلُونَ مِنْ بَرَائِ حِجَاب صحابہ کا کہا جا رہا ہے کہ آن شاہ اکثر ممونہ ان سے تم نے مسئلہ پوچھ رہے تو پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے اور میں جا کر سچا کی بیٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو مسلمان بھی دیا دیکھو اکثر لِقلوب وَكُلُونَ اپنے ٹھیکا لگا رہا ہے تاکہ نیچے والا عیسیٰ سن رہے گا بیٹھ کر دے گا مجبوری إِلَّا مَا دَعَرَ مِنَا إِلَّا مَا دَعَرَ مِنَا اس کو درہ من اجازت دیئے مجبوری کہ فیبہ داکٹر نہیں ہے میل سے انا انا تھیزیے لینا مجبوری جان کا خطر ہے لیکن اتنا کھولے آن ہوا کی بیٹھی غیروں سے کیا کہوں مجبوری اپنوں کا اپنوں کا کبھی امام اور غیر کہ پیغمبر کی صاحبی یاد آپ کو یاد نہیں ہے اللہ کے پیغمبر نے کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا بیٹھ لیے کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا ان کو کہا جا رہے اور ان کو ید اللہ حفو کا ایڈیہ ہی جن کے جن کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے ان صحابہ کو کہا جا رہے سواب کرنے پردے کے پیچھے سے کیوں اپنی غیرت کا جنادہ ہی ہم نے نکال دی مسلمان بنیے اپنی میٹھگیوں کو بینوں کو خاندان کو مسلمان بنائیے مجھے رہا زیدیو کیا جا رہا ساکستان مجھے رہا زیدہ شکریہ قائد مجھے ڈا رہا زیدہ موسیقا 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 موسیقی